موسیقی اسلام علیکم دنسو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے ہوں جہاں گے میں ساتھ ہے حمزہ جہازیب اور عالم گیج اور آپ دیکھیں گے دو بھی ہے بک ساتھ فاکستان ریئیٹس تو کیسے ہیں آپ سے باقتا کو مرض ہے پیاد اسلام اللہ آپ لوگوں کو ہماری طرف سے کمگریجولیشن شب کاملہ ہے آپ بھی کچھ کہہ رہے ہیں اندیا نے ٹی ٹو انڈی سیریز جیت لی ہے بلکل بڑی زبردست طریقے سے اور یہ بھی کہوں گا کہ تیسرا میچ تھالی میں رکھ کے پیش کر دیا اور یہ تین دن پہلے جیتی ہے یہ بھی بتا دینا ہم جہازیب کے ساتھ کنگریجولیشنز آپ کو دینا چاہتے تھے کیونکہ اس نے بھی میچ دیکھا ہے نہیں میں ایک اور بات ساتھ یہ جلی کہہ رہا ہوں کہ تھالی میں رکھ کے تیسرا میچ پلیٹ میں رکھے دیتی ہے وہ اس لیے جیسے کہ آپ ماتھیو ویڈ کا وہ اس لیے جس کا انہوں نے ریویو نہیں لیا اور اگر وہ ریویو لے لیتے تو وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے میکسویل دو سے تین بار آؤٹ ہوئے وہ بھی نہیں بڑا عجیب تھے پتہ ہی نہیں کسی پاس کا کہاں سے آگیا دیکھا نہیں ہے تو چپ کریں تو میکسویل کا جو وہ وگٹ تھا جو کیچ سب سے پہلے کیچ ہوا اور وہ نو بول ہو گئی چلیں وہ تو چلو کوئی بات نہیں لیکن اگلی بالکل پر پھر تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ ایک کیچ نکلا فورا نہیں جو کہ سیدھا ہی میرے خیال سے کیچ ہا رہا تھا وہ اس کیچ کو پکڑ لینا چاہیے تھا اگر وہاں پہ وہ بھی آؤٹ ہو جاتے تو اتنا بڑا رنس بنتی اینڈ پہ میں آپ کو ایک بات کہوں گا یہ کوئی ایفٹ انڈڈ بول رہا ہے انڈیا کا نام نہیں آ رہا نہیں نہیں مطرح جانا اچھا اب میری بات سنیں آپ نے کہا ہے وہ چھوڑ دیتا میری بات سنیں دے میری بات سنیں دے میں نے کہا ہے کہ آپ نے کہا ہے وہ چھوڑ دیتا وہ پکڑ لیتا یہ ساری چیزیں ریویو لینے ہاں انہوں نے یوز نہیں کیا یہ ان کی مسٹیک ہے یہ پوری ٹیم کی غلطی ہے یہ پوری ٹیم کی غلطی ہے ایک چیز ہے کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جیسے میس فیلڈنگ اس آرچ کے محجم پائزت ہوئی ہے وہ تو پوائنٹ ہے اگر وہ میس فیلڈنگ ہوئی ایس تو یہ ٹیم نہیں ہے جو میس فیلڈنگ کرے سربیو کر لیا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ کیا ٹراپس نہ ہوتا ہے بلکل یہ گیم ٹری نیل پہ ہو جاتی وائٹ واش کر دیتا ہے شہیئر وہ ان کے گھر کے اندر بیٹھ گئے ٹھیک ہے تو یہ زبردست قسم کا لیکن اس کی باب جوز بھی مائچ کو مائنٹ تک لے تھی جائے آخری آور میں بھی تھوڑا تھی دلچسپی پیدا ہو گئی کیونکہ آخری آور میں چوبیس انہیں چاہیئے تھے پہلی بول پہ چوکا لگیا کمال گا اس کے بعد پھر وہ شاٹ اچھا تھا ایک شاگر کے اوپر کیچ پیدا ہو گیا پھر تھاکور صاحب نے چھکا مارا تھا مائنٹ تک لے تو وہ چودہ نند رہ گئے تھے ایک دنیا لگتا ہے کچھ بنے گا وہ چودہ نند رہ گئے میں نکل لے ہی چوکا شوکا بار دے لیکن بانسر ملا ہے وہ تیسری بول پہ وہ سیتا ہاتھوں میں چلا گیا تو پھر دو رنگ بنے پھر ہاتھ سے نکل گیا دو بولوں پھر چودہ نند رہ گئے پھر نہ بن سکے بہت حال تو میرے ساتھ والا بھی یہی کہہ رہا تھا میرے ساتھ جب دیکھ رہا تھا وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کوئی گالی نوبال کی ہو یعنی میں کہ وہ پاگل ہے یہ پائٹ یہ میچ کا حصہ مانتے ہیں آپ وہ سیتی بول کرایا کہا پاگل کو آگے بڑھ کے بول کرایا تھے بھائی اس نے اپنے رینکنگ خراب کرنی ہے رنس دے کہ میں یہ بتا ایوریس خراب کرنی ہے بھائی بھائی بہت حال آج بھی ورات کولی 50 کر گئے اچھی پر بیٹنگ کی انہوں نے بڑی زبردست کی مجھے اوہ سارا میک اس بات اچھی لگی مجھے نیا فالسور جو ہے نتراجن نتراجن ہے نتراجن برشک آخری دیا ہار گیا بشک آخری دیا ہار گیا بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے ٹٹٹنڈیا آنے ہیسی ہیں لیکن انڈیا ہمیشہ آسٹریلیا کو ان کے گھر میں جا کے مارتا ہے یہ بھی پوائٹ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ایسے تو نہیں ہوتا بی بی سیریز ہوتی تھی کسی طور میں بی بی سیریز بہت نام ہوتا تو سیریز کا وی بی سریز اچھا ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے مجھے سریز کا مجھے یاد ہے انہوں نے بڑا مارا تھا احمد اونی انہوں نے اس دور میں تو اسٹریلی اکرانے پر اشکل ہوتا ہے لیکن انہوں نے وہاں پر اس ٹائم مارا تھا بڑا کمال کا مجھے وہ سریز آج بھی یاد ہے تیوانڈے سریز ہوتی تھی برحال اس کے بعد اس سریز کا میں اگر کسی فکر ہونا کہ پلئر آف دی ٹورنامنٹ میرے لئے تیوانڈے سریز وہ ایک ہر دیکھ پاندے اوے واقعی صحیح بات ہے میں سے ملا بھی ہے کہ نہیں ابھی دل پہلا میک بھی انہوں نے جیتایا دوسرا بھی انہوں نے جیتایا لیکن انہیں سرنگ بنا کر آٹ ہو گئے کوئی بات نہیں ہوتا جاتا دیکھیں گے آگے ٹیسریز کیسی چلتی ہے ٹیسریز میں مزہ آلے والا ہے ایک بار پھر آپ کو بتائی دیں گے ٹیسریز میں مزہ آلے والا ہے ٹیسریز میں مزہ آلے والا ہے ٹیسریز میں مزہ آلے والا ہے ٹیسریز میں مزہ آلے والا ہے